ہلو فرنڈز میرا نام ہے امران اور آپ دیکھ رہے ہیں امران ٹیک سلوشنز دوستو گرین ایفیکٹس کے بارے میں تو آپ نے بہت ہی سنا ہوگا بہت زیادہ سنا ہوگا گرین ایفیکٹس جو ہے میں بھی یہ جو ویڈیو ہے گرین ایفیکٹ پر ہی بنا رہا ہوں اس کے بعد میں اس کا بیک گرانڈ چینج کروں گا تو گرین ایفیکٹس کو کس طریقے سے اپنی کسی بھی ویڈیو میں اس کو ایڈ کیا جائے تاکہ گرین ایفیکٹس کا یوز ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ چیز جو کہ ہم کہیں سے لیتے ہیں یا ہم اس کو کسی اسپیسیفک بیک گرانڈ کے اندر دکھانا چاہتے ہیں تو ہم گرین ایفیکٹس کا یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک آرٹیفیشل بیک گرانڈ جس میں کہ اس بیک گرانڈ کے علاوہ اس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ اپنی کوئی چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بندے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں یا کسی ویڈیو کے ساتھ کسی ٹیکس کے ذریعے تو آپ کو گرین ایفیکٹ کے ضرورت پڑھ دیئے تو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی کے بارے میں بہت ایزی اسٹیپس ہیں بہت کچھ نہیں کرنا آپ سمپلی میرے اسٹیپ فالو کیجئے اور آپ کا اس کا پہترین نکلے گا تو اس کے لئے ہم کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے کائن ماسٹر اس کا لنک اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ایک اور چیز گرین سکرین سلائٹ یعنی کہ جس چیز کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ چیز گرین سکرین کے اندر ہونا چاہیے وہ چیز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں یا پھر جو ہے گوگل میں جا کے سرچ کیجئے وہاں سے اس کو فری والا جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ اس کو یزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پھلہا جو میں یہ گرین سکرین سلائٹ جو میں یوز کر رہا ہوں یہ بھی فری ہے اور میں اس کا ڈسکرپشن جو ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن کے نیچے اس ویڈیو کے نیچے میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے ایزیلی اس کو انسٹال کیجئے اور کیجئے ایکسپرینس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس طریقے سے آپ کافی کچھ لرن کریں گے سیکھیں گے اور آپ اس کو خود سے کر بائیں گے تو ویڈیو کو سمجھنے کیلئے آپ کو ویڈیو کو لاسٹک دیکھنا ہوگا کیوں کہ اس میں جو میں سٹیپ بتا رہا ہوں وہ آپ کو بار بار دیکھنے سمجھنے تاکہ آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہاتی ہے میری تو چینل کو میرے سسکرائب کیجئے گا ایک انکریشمنٹ کے لئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو جو میری آنے والی ہیں ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ پائیں اور اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آتی میرے چینل کے بارے میں میری بریفنگ کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی کومنٹ کیجئے تاکہ اسے میں اپنی ویڈیو کو اور بھی بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے پاس دلا سکوں تو آئیے چلتے ہیں میری ویڈیو کے طرف جہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرین ایفیکٹ کا ایڈیشن کیسے ہوتی تو آئیے چلتے ہیں امران ٹیک سیلوشنز تو دوستو آئیے آج سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گرین ایفیکٹ کو آپ اپنی کسی بھی اپنی ویڈیو کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں اس کام کے لئے ہم کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون کائن ماسٹر کی اپلیکیشن یہ اپلیکیشن آپ کو گوگل پلی سٹور میں مل جائے گی اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے گرین ایفیکٹ کی سلائٹ جو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو پہلے دیکھ لیجئے کہ گوگل پلی سٹور میں کائن ماسٹر کیسے انسٹال کیا جائے تو اس کے لئے ہم گوگل پلی سٹور کھولیں گے اور اس میں سمپلی سرچ کریں گے کائن ماسٹر تو دیکھئے یہ اپلیکیشن اوپن ہو گئی لیکن چونکہ یہ میں نے اوپنے موبائل میں تو یہ اوپن شو کر رہا ہے ادر وائز جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ انسٹال کا آپشن آئے گا تو آئیے چلتے ہیں میری اوریجنل اپلیکیشن کی طرف جو میرے موبائل میں ہے تو آئیے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اس کو ہم نے کلک کر کے اوپن کیا تو دیکھئے یہ اس طرح کا انٹر فیس یہ دکھا رہا ہے اس میں میرے پریویس جو ہے وہ پروڈیکٹ جو میں نے بنائے ہوئے ہیں وہ شو کر رہے ہیں تو ہم کو ابھی نیو پروڈیکٹ میں جانا ہے نیو پروڈیکٹ میں جانے کے لئے یہ پلس کا جو بٹن نظر آ رہا ہے ریڈ سرکل میں اس کو ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ تین ایسپیکٹ ریشیو پروڈیکٹ شو کرے گا تو مجھے سمجھانے کے لئے آپ کو میں سینٹر والا 9.16 والا یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو جب میں نے یہ سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھئے کہ یہ بلیک سکرین والا انٹر فیس جو ہے سلائٹ وہ اوپن ہوگئی تو یاد رکھیے دوستوں کہ کسی بھی گرین ایفیکٹ کو اپنی ویڈیو میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس سب سے پہلے جو چیز ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بلیک بیک گراؤنڈ ہے یہاں ہم نے سب سے پہلے اپنا پروڈیکٹ اوپن کیا اس کے بعد ہم میڈیا میں جا کے بلیک بیک گاؤنڈ بیک گاؤنڈ جو ہے وہ سیلیک کریں گے تو یہ دیکھئے کہ یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے بیک گراؤنڈ دیئے ہوئے ہیں اس اپلیکیشن میں آپ اس میں سمپلی کلک کریں گے تو یہ بہت سارے آپ کو بیک گراؤنڈ نظر آئیں گے تو آپ نے گرین ایفیکٹ کو واضح کرنے کے لئے ویزیبل کرنے کے لئے بلیک بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کیا تو دیکھئے یہ نیچے یہ آ چکا ہے آپ نے اس کو سمپلی اوکے کیا اب ہم نے یہاں پر یہ انٹر فیس پر یہ آ چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو گرین ایفیکٹ جو آپ نے ڈاؤنڈوڈ کیا ہے اس کا ٹائم پیریٹ کیا ہے تو اس کے مطابق اب آپ نے اس سے بلیک بیک گراؤنڈ کو ایڈجیس کرنا ہے فر ایزیمپل ٹو منٹ کا ہے تو ہم نے اس پر ڈائریک ہم اس پر کلک کریں گے جب یہ یلو لائن بنی رہا جائے گی تو ہم نے اس کو اپنی فنگر یا تھم کے ذریعے اس کا ٹائم پیریٹ ڈرائگ کر کے رائٹ سائٹ پر آہستہ آہستہ بڑھانا ہے انٹل کہ یہ تقریبا ٹو منٹ پر ہو جائے تو یہ تقریبا ٹو منٹ سے اوپر ہو چکی ہے اس کو ہم نے اوکے کیا تو یہ دیکھئے بلیک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے تو آئیے اب ہم نے یہاں پر ایک ایسا بیک گراؤنڈ ڈالنا ہے جس میں کہ آپ کا جو گرین ایفیکٹ کا جو سلائڈ ہوگی وہ زیادہ اچھے طریقے سے ویزیبل ہو سکے تو ہم نے یہ چار پانچ اوپشن نظر آ رہے ہیں ان میں سے جو ہے لیئر کا اوپشن ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ڈائریکٹ میٹیا پہ جانا ہے تو دیکھئے یہ بائی ڈیفولٹ دوبارہ سے آپ بیک گراؤنڈ کے جو ٹوپ پہ اوپشن پہ جائیں گے تو یہاں پر ڈیفرنٹ جو ہے آپ کو بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے تو آپ کوئی سا بھی اس میں سے بیک گراؤنڈ لے سکتے ہیں میں یہ ماؤنٹین والا میں لے لیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ آپ کی سکرین پر آ چکا ہے اور ایک باکس بناوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایرو کی مدد سے فنگر پریس کریں ایرو پہ اور اس کو ڈریکٹ کرتے ہوئے پوری سکرین پر لاتے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو آپ فردہ یہاں پر کلک پر اوکے کر دیں تو یہ آپ کی سکرین پر آ چکا ہے لیکن اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے ایک اسپیسیفک ٹائم دیا ہوئے ہم نے اس کو بھی اس بلیک جو بیک گراؤنڈ لیا تھا اس کے ٹائمیں کے مطابق ایڈجیس کرنا ہے تو ہم نے یہاں کلک کریں گے اس کو اور اسی فنگر سے یا تھم سے اس کو آہستہ آہستہ ڈریک کر کے اس ویڈیو کے تقریباً برابر لے آنا ہے جب یہ ہو گیا تو ہم نے یہاں پر آ کر اس کو اوپر کلک کر کے اس کو اوکے کر دیں تو یہ دو اسٹیک کمپلیٹ ہو چکے اب ہم نے گرین ایفیکٹ والا جو سلائیڈ ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا گوگل سے ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے پھر لیئر پر جانا ہوگا میڈیا میں جائیں اب ڈاؤنلوڈ والا جو آپشن ہے جہاں آپ نے وہ کیا تھا فر ایسی اپلیکیشن اس کے اندر وہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو ہم نے یہاں سے اس کو لینا ہے یہ دیکھئے ٹاپ پر ہی یہ ائرکرافٹ والی جو ہے گرین ایفیکٹ گیا گیا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے سیلیکٹ کر کے اس اپنے جو بیک گراؤنڈ میں نے لیا تھا اس کے پر آ چکا ہے اب دیکھئے کہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اس گرین ایفیکٹ کو ختم کرنا ہے تو یہ میں سے جو آپشن نظر آ رہے ہیں نیچے دیکھئے رائٹ سائٹ پر ان اینیمیشن اوورال آؤٹ اینیمیشن اور کروما کی آپ نے کیا کرنا ہے کروما کی پر پریس کرنا ہے تو دیکھئے اوپر آپشن آیا اینیبل آپ نے اس کو اینیبل کرنا ہے یہاں پریس کریں گے یہ دیکھئے ہو چکا ہے اور اس کو ہم سمپلی یہاں پر اوکے کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے ویڈیو کو یہ دیکھئے آگے جائیں گے تو یہ ایک طرف آ رہا ہے تو ہم نے اس کو مزید جو ہے ایفیکٹ اس کو ہم نے مزید جو ہے ویزیبل کرنے کیلئے دوبارہ سے اس پر کلک کریں گے اور جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ایر گراف والا جو ویڈیو ہے وہ یہ گرین والا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو دوبارہ سے اس کو ہم نے گھما کر ایڈجیسٹ کر لینا ہے تاکہ ایر گراف اس کے اندر پورا آ جائے اور اس کے بعد ہم نے ایرو کی مدد سے دوبارہ سے اس کو کھینچ کے پوری سکرین پر لے آنا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے فٹ ہو چکا ہے پوری سکرین پر ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے اب ہم نے ویڈیو چلا کے دیکھنا ہے اوکے پلے کریں پلے کیا یہ دیکھئے تو دیکھا ہے ناظرین آپ نے ویورس کہ کس طریقے سے میں نے یہ اس کو یہاں پر ایڈجیسٹ کر دیا ہے اور اب آپ یہاں پر جو اس میں اس ویڈیو کا جو اضافی پارٹ ہے وہ آپ اس ویڈیو کا جو اضافی پارٹ ہے اس کینچی کی اوپشن کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں اگر رائٹ سائٹ والا کاٹنا ہے تو رائٹ والا اور اگر لیفٹ سائٹ والا ہے تو لیفٹ سائٹ اوپشن آپ نے کلک کرنا ہے تو ہم نے ابھی خلال رائٹ سائٹ والا ہے ٹرم ٹو رائٹ آف پلے ہٹ تو یہ دیکھئے وہ بھی کٹ چکا ہے اضافی جو ویڈیو اور یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے بیک گراؤن والا اس کو بھی ہم نے کینچی کی مدد سے ٹرم ٹو رائٹ کر دینا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ ٹوٹل جو ہے ویڈیو آپ کی جو ہے وہ تقریباً کوئی اس پر ٹائمنگ لکھے ہوئے آ رہے ہیں سکسٹین سیکنڈ فیفٹی فور مایکرو سیکنڈ پر یہ آپ کی ویڈیو ہے اس کو ہم نے اوکے کیا اب ہم اس کو دوبارہ سے پلے کریں گے تو فرینڈ یہ اب آپ کی ویڈیو تیار ہو چکی ہے گیرین ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے آرٹیفیشل جو آپ میں بیگراؤن لیا تو اس میں الڈی سیٹ ہو چکا ہے تو یہ ویڈیو تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آتے ہیں اس کو شیئر کر کے اس کو سیف کرتے ہیں شیئر کے بٹن پر آپ نے پریس کیا اور یہاں پر ایکسپورٹ کریں گے تو اب یہ آپ کی ویڈیو گیلری میں جا کے سیف ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ گیرین ایفیکٹ کو اپنی کسی بھی ویڈیو تو دوستو کیسی لگے میرے آپ کو یہ ویڈیو اور یقین بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھایا ہے پھر بھی آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ یا آپ کو کوئی ایسی چیز جو میں غلط بتا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے دیکھئے بتائیے تاکہ میں اس کو صحیح کر سکوں اور آپ کی جو کوئی پروبلم ہے اس کو میں سوال کر سکوں تو پلیس ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو میرے سبسکرائز کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم کسی اور اچھی اور بہترین ویڈیو میں جو آپ کو فائدات پہنچا سکیں اس فقط کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ کسی Gallin یارے ملتے ہیں موسیقی